افغانستان میں امریکی اتحادی افواج کے اچانک اور غیر متوقع انقلہ کے بعد جہاں ملکی سیاسی صورتحال خراب ہو گئی ہے جنوب مغربی زون بھیرات، ہلمنت اور کندھار کے مرکزی شہروں پر قبضے کے لیے گزشتہ کئی دنوں سے گھمسان کی جنگ جاری ہے جبکہ شہریوں نے بھی اپنے دفاع میں طالبان کے خلاف ہتیار اٹھا لیا ہے کابل سے بصیر ہوتک کی ریپورٹ ایک سروے کے مطابق صرف ایک ہی ہفتے کے دوران شدید جنگوں کی بنا پر تینوں صوبوں کے مراکز سے تقریباً دو لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہوئے اور اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے کھلے میدان میں رہنے پر مجبور ہیں ہم انسان ہیں اور مسلمان بھی آخر ہمارے ساتھ کیوں کر یہ ظلم ہو رہا ہے طالبان ہو یا حکومت آپ اس کے مسائل بات چیز سے کیوں حل نہیں کرتے لوگوں کے گھر تباہ ہوئے کئی خاندان اپنے پیاروں کو دفن تک نہیں کر سکے ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں اپنے گھر بار چھوڑ کر تپتی دھوپ اور 42 دگری سینٹی گریٹ گرمی میں بچوں خواتین اور بوڑھوں کے ساتھ اس کھلے میدان میں پناہ لینے پر مجبور ہیں طالبان ہمارے گھروں کو اپنے موچوں کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور حکومت ان کو نشانہ بنانے کے لیے ہمارے گھروں پر بم پھیکتے ہیں ہمیں کھانے پینے کی سہولتیں نہ ہونے پر بھی اتنا دکھ نہیں جتنا بے پردہ ہونے پر ہے خدارہ طالبان اور حکومت دونوں ہماری التجا سنیں اور مزید ہم پر رہم کرتے ہوئے جنگ بند کریں تاکہ ہم واپس اپنے گھروں کو جا سکیں اطلاعات کے مطابق طالبان نے کندھار شہر کے بعض علاقوں میں پیش قدمی بھی کی ہے جبکہ شہر کو زیر کرنے کے لیے تین دنوں سے شہر کا محاصرہ بھی کیا گیا ہے کندھار میں موجود سیکیورٹی فورسز کے حکام کا کہنا ہے کہ شہر پر قبضے کی کوشش کو نقام بنایا جا چکا ہے اور طالبان کو سخت جانی نقصان سے دوچار کیا ہے طالبان نے تین دنوں سے شہر پر قبضہ کرنے کی بہت کوشش کی تاہم انہیں سخت حظیمت کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے سپن بلدک اور ڈن کے ازلا کی طرف سے شہر کو اپنے اماج کا نشانہ بنایا لیکن ہماری زمینی فورسز کے سخت دفاع اور فضائی بمباری سے صرف ایک ہی دن میں ان کے سینتیس افراد جانبھک اور پچاس سے زائز زخمی ہوئے ہیں علاقے میں بعض افراد کی لاشیں اب بھی موجود ہیں جبکہ بعض لاشوں کو ان کے ساتھ ہی اپنے ساتھ لے گئے ہم کندھار کے رہائشیوں کو اتمنان دیتے ہیں کہ وہ آپس میں اتحاد اور صبر کا مظاہرہ کریں جلد ہی حالات تبدیل ہو جائیں گے جبکہ طالبان کو کندھار شہر پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے ہم اپنے شہریوں کو بالخصوص حرات کے باسیوں کو اتمنان دیتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کی موجودگی میں حرات شہر کو اور عام شہریوں کو کوئی خطرہ نہیں حرات شہر پر کئی دنوں سے شدید حملے ہوئے لیکن مخالفین کے ہر حملے کو ناکامی سے دوچار کیا گیا حرات کے باسی مطمئن رہے کہ حرات شہر محفوظ ہے طالبان کی جانب سے دہی اور شہری پیچ قدمی کے بعد ملک کے دور دراز علاقوں میں سابق مجاہدین تنظیموں کے جہادی رہنما اور عام شہریوں نے طالبان کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہیں یہ لوگ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر اپنے اپنے علاقوں کی سیکیورٹی کے لیے مسلح ہو کر جنگ کی پہلی صفوں میں کمر بستہ دکھائی دے رہے ہیں ہمیں اللہ کی نصرت اور مدد پر یقین ہے ہم حرات کے دفاع کے لیے ساتھیوں سمیت یہاں پر موجود ہیں ہم اپنے لوگوں کو اتمنان دیتے ہیں کہ شہر پر قبضے کے لیے طالبان کو دندان چھکن جواب دیا جائے گا ہرات شہر کے دفاع کے لیے صدر اشرف غنی بھی پر عظم دکھائی دیتے ہیں ہم حرات کو کسی بھی صورت میں دشمن کے حوالے نہیں کریں گے طالبان کو یہی پیغام ہے کہ ہم آخری لحظے تک حرات کا دفاع کریں گے اور کسی بھی صورت آپ کو اس شہر پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے ہرات شہر پر قبضے کی جنگ کو ایک ہفتہ گزرنے کو ہے دارالحکومت کابل سے اس شہر کی حفاظت کے لیے تازہ دم دستے ہرات پہنچا دیے گئے ہیں اور یہ دستے شہر کے بیرونی دروازوں کی جانب روہ ہیں جہاں موجود طالبان جنگ جوہوں کے ساتھ ان کا سخت مار کا متوقع ہے بصیر ہو تک گوائس آف ساؤت ایشیا کابل